اسلام علیکم دوستو جرمنی کے شہر پاٹر بانچ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج میں چاہتا ہوں کہ آپ کو پشاوری دمپوخ کے بارے میں بتا سکوں دمپوخ جو ہے یہ پشاور کا ایک ٹریڈیشنل فوڈ ہے یہ افغانستان میں بھی بنتا ہے وہاں پہ بھی بہت مشہور ہے اس کے لئے یہ میں نے مٹن لایا ہے یہ دو کلو مٹن ہے ساتھ میں چربی ہے تھوڑی سی وہ جو ہمارے ملک پاکستان میں چربی ملتی ہے اس طرح کی تو نہیں ہے بارال جرمنی میں اس طرح کی چربی جو ہے وہ مل جاتی ہے تو یہ ون ہنڈڈ گرام چربی ہے اس کے علاوہ پیاز پڑے ہیں آپ کے سامنے چار دو ٹاماتر اور ادرک لہسن اور سوز میرچ اور یہاں پہ آلو اور یہ جو ہے یہ لیمو کا رس ہے یہ نمک ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ دمپوخ میں استعمال ہوتی ہے اب میں آپ کو دیکھاؤں گا کہ یہ جو ہے کس طرح لیئر با لیئر جو ہے ہم رکھیں گے تو سب سے پہلے لیئر جو ہوگی وہ چربی ہم نے رکھنے ہیں پہلی لیئر میں یہ لیجی اس طرح سے اس کے بعد جو ہوگا وہ آلو آ جائیں گے یہ حض بے ضرورت یہ تقریباً میں ساتھ آٹھ بندوں کے لیے بنا رہا ہوں تو یہ جو ہے یہ آلو میرے خیال میں کافی ہے ایک دو تین آپ اور بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ حض بے ضرورت ہے جتنی آپ کی مرضی اس کے بعد جو لیئر ہوگی اس میں گوشت آ جائے گا گوشت میں وہ والا گوشت نیچے آئے گا جس میں ہڈی ہو اور بغیر ہڈی کے اوپر کو آئے گا کیونکہ ہڈی والے گوشت کا جو ہے جلنے کا چانس کم ہوتا ہے تو یہ ہم رکھ لیں گے ہڈی والا گوشت سائیڈوں پہ بھی اچھا رہے گا کیونکہ وہاں پہ بھی جلنے کا چانس یادہ ہوتا ہے تو ہڈی اگر سائیڈ پہ آ جائے تو وہ اچھا رہے گا اور جلنے کا چانس کم ہوگا اس کے بعد جو لیئر ہے یہاں پہ ہم ادرک لیسن یہ جو ہے یہ چیزیں یہاں پہ ہم اس لیئر پہ آ جائیں گے تو یہ لیسن میں پہلے ڈال رہا ہوں اس کے لیے کوئی ایسا ہارڈ این فاسٹ رول نہیں ہے آپ پہلے ادرک بھی ڈال سکتے ہیں لیسن بھی ڈال سکتے ہیں اور مرچ بھی ڈال سکتے ہیں یہ تین چار چیزیں یہ ایک ہی لیئر میں آ جائیں گے سارے تو یہ ہو گیا جلیسن اس کے بعد جو ہے یہ ادرک میں ڈالتا ہوں اس پہ اس کے بعد جو ہے یہ یہاں پہ میں مرچ ڈالوں گا یہ حضب ضرورت ہوگا کچھ لوگ جو ہے وہ زیادہ سپائسی کھانے کھا سکتے ہیں تو کچھ جو ہے وہ اتنا سپائسی نہیں کھا سکتے تو حضب ضرورت مرچ آئیں گی یہ میں توڑے زیادہ ڈال رہا ہوں تو اس سے پہلے جو میرے ایکسپیرینس تھا اس میں میں نے توڑے کم ڈالیتے تو اس کا اتنا کوئی اچھا ٹیسٹ نہیں آرہا تھا اس بار میں ٹرائی کروں گا کہ توڑے زیادہ ڈالوں اس کے بعد جو لے آ رہا ہے اچھا اس پہ بھی یہ جو لیمن کا رس ہے یہ میں اس پہ ڈال دوں گا یہ تین چار لیمن جو ہے یہ میں نے ان سے رس نکالا تھا اس کے بعد جو ہے یہ اونین ہو جائیں گے پیاس پیاس کو میں کچھ لوگ اس کو پورا پیاس اس پہ رکھ لیتے کچھ جو ہے اس کو درمیان میں آدھا کر لیتے تو میری سٹیٹیجی یہ ہے کہ اس کو دو حصوں میں تقسیم کر کے یہاں پہ رکھ لوں تو اس کے بعد جو ہے ٹاماٹر آ جائیں گے ٹاماٹر کا بھی یہی سین ہے کچھ لوگ اس کو پورا کا پورا ڈال دیتے اور کچھ جو ہے اس کو ہاف کر لیتے تو میری سٹیٹیجی یہاں پہ پیر یہی ہے کہ میں اس کو درمیان میں ڈیوائیڈ کر لیتا ہوں تو یہ جی اس کے بعد جو ہے میں نے نمک اس پہ ڈالنا ہے یہ جی نمک تھوڑا زیادہ ڈالنا ہوگا کیونکہ گوشت جو ہے یہ نمک کو زیادہ ایبزارب کر لیتا ہے لیکن ساتھ اس ساتھ میں نے لیمن کا رز بھی یوز کیا ہے تو ہوپ فولی کہ ٹیک ہی رہے گا اتنا زیادہ نہیں ہوگا تو یہ چیزیں پوری ہو گئی اب اس کو ہم نے بند کرنا ہے تو اس کو ہم اس فائل کے سرو بند کرتے ہیں یہ دیکھ کی ٹوڑی بڑی ہے تو میں دو فائل یہاں سے یوز کروں گا اس طرح سے یہ اب اس کے اوپر ڈکنا آئے گا اور اس کو میں نے ابھی جو ہے چولے پہ رکھنا ہے چولہ پہلے سے میں نے آن کیا تھا دو پہ تاکہ یہ تولہ گرم رہے اب یہ سیٹ ہو گیا دو پہ یہ سیٹ ہے اس کو ہم نے کم اس پہ ہیٹ پہ ہیٹ پکانا ہوگا کیونکہ ہم نے اس کو تین ساڑھے تین گھنٹے کا ٹائم جو ہے وہ دینا ہوگا تو اس کے اوپر تھوڑا پریشر ہم نے ڈالنا ہوگا تاکہ اس کا ہیٹ جو ہے وہ ادھری اندر رہے اور باہر نہ لکھ لے تو اس کے لئے کئی طریقے ہیں میں یہاں پہ بس یہی طریقے ہیوز کر رہا ہوں کہ ایک دیکھچی میں نے رکھ لیا اور اس کے اوپر دوسری دیکھچی جس میں پانی آئے گا تاکہ یہ پانی کا جو ہے وزن اس پہ آ سکے اور اس طرح سے یہ جو ہے بند رہے یہ ابھی تین گھنٹے ساڑھے تین گھنٹے کا ٹائم جو ہے اس پہ لگے گا پکنے میں تو اس کے بعد پھر میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا کہ یہ کس طرح سے پک گیا ہے تو تاکہ کلیا کو انتزار کر رہے میں بھی جو بان کر لیساں こ jogo جو بیرے jul بائی ڈیو 1 ڈالا ڈیو 1 ڈالا ڈیا